سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد علی خیسر خادری اڈوکیک صحاب سے کہ وہ آئے اور اپنے مہتمت استخبالیہ سے کہ وہ آئے اور اپنے خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور فرمائے اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یو صلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ وسلم حبیبن و اللہم دیو علیہ وسلم حبیبن و اللہم دیواری سلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیرہ خلق اللہ تم پہ سو جان سے خربان رسول عربی تم میری جان کی ہو جان رسول عربی آپ کی وجہ سے اللہ کو سبھنے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی اشتیش پر جلفہ افروز عزت محب پیر تریخت حضرت حافظ محمد عبد الرزاق صدیقی مزیلت متعلی بارگاہ حضرت بیراللوم جناب آفتاب خطابت حضرت علمہ سید شجاعت علی صراج خادری صاحب مدد زلوالی صدر کل ہم مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت و قطیب اہل سنت جناب محمد باقر علی صدیق صاحب و صدر استقبالیہ جناب مرزا شانوز بی خادری صاحب ایڈوکیٹ و سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ساتھ ساتھ آپ تمام کو عید العیاد و عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتا ہوں حاضرین محترم یہ آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے فضل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان سے ہم آج بارہ رب العالم کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں حاضرین محترم یہ وہ ذکر ہے جو ذکر خود اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے حاضرین محترم یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری نصیب میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا لکھا ہے حاضرین محترم عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مخدد جلسے جہاں پر بھی ہوتے ہیں وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کے رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس مخدد جلسوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرتے ہیں حاضرین محترم الحمدللہ آج ہمارے لئے بہت بڑا کامیابی کا بھی دن ہے کہ الحمدللہ ہم اور آپ ان تمام فتووں کے بعد بھی الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن پر جوش طریقے سے منایا جا رہا ہے الحمدللہ یہ منافقوں کی بہت بڑی ہار ہے الحمدللہ یہ آفتہ بے خطابت کا جو پچھلے ونچالیس سال سے اہل سنت الجماعت کے پیچھے جو مسلسل آفتہ بے خطابت کی جو جستجو ہے اس کا آپ لوگ رزل دیکھ رہے ہیں حاضرین محترم میں آفتہ بے خطابت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر سال مجھ کو اس مقدس جلسوں کا اس مقدس محفیلوں کا موتے بندے استقبالیہ بناتے ہیں اور ساتھے ساتھ میں اپنے بڑے بھائی مردہ شانواز بیک خادری ایڈوکیٹ صاحب سردر استقبالیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام عرقانِ مجلس اہل سنت الجماعت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام کو حیثیتِ مطعمتِ استقبالیہ آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے ہماری اس دعوت کو خبول کیا اور یہاں پر موجود ہو کر آپ کی غلامی کا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلامی کا ثبوت دیا حاضرینِ محترم ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی صرف یہی ہے کہ ہم اور آپ ہمارے اور آپ کے آقا قاتمِ نبین حضرت محمد مصطفی احمدِ مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی جھوم منداتے ہیں حاضرینِ محترم اس سے یہ منانا اسی لئے ضروری بھی ہے کہ اس محفیلے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے حاضرینِ محترم موجودہ دور میں یہ ضروری ہے کہ ہم بلکہ ربیلوال کے مہنے کے علاوہ بھی ہم تمام گیارہ مہنے بھی سنت الجماعت کا کام کرتے رہے ہیں اور اسلام کے دشمنوں کو سرقار کے غستاخوں کو جواب دیتے رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے سروں پر آفتہ بے خطابت کا سایہ موجود ہے آپ تمام بے فکری سے ان تمام کا مقابلہ کریں الحمدللہ ہمارے قرآن و حدیث سے ہر جواب موجود ہے آخر میں میں یہ بات کہہ کر اپنی تخریر کو ختم کرتا ہوں کہ جنا یہ چار مصروں کے ساتھ جہاں میں غل ہوا مہبوب رب العالم یہ آیا شہین شاہ دعالم تاج و نگیہ صاحب تاج و نگیہ آیا گناہ گارو خطا کرو پریشانی ہوئی زائل تمہارے بکشو آنے کو شفیر المسلمی آیا و آخر دعوان والحمدللہ رب العالمين